آج کا سوال ہے کہ کمپیرزن کیسے نہ کریں ہمشکار دوستو میں ہوں عاشی شکلہ اور ہم لوگ اپنی اس حیبٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کمپیرزن کیوں نہ کریں کیسے نہ کریں بکہ کمپیرزن جب ہوتا ہے تو بہت فرسٹریشن ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے سوال کو بار بار پوچھا ہے ہم لوگ بار بار اس کا آنسر دیتے ہیں بار بار پوچھا ہے اس کا ایک ہی ورڈ میں میرے پاس آنسر ہے سمپل ایک ورڈ میں کسمت سے کمپیریزن کیسے نہ کریں کسمت سے اگر یہ چیز آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائے اور صحیح جگہ استعمال کر پائے تو دیوی دی کمپیریزن آپ کے گھر میں سے ایسے گائب ہو جائے گا جیسے کی کوئی بھی چیز پیسے گائب ہو جاتے ہیں چاکٹر گائب ہو جاتے ہیں گھر میں رکھ دیجئے جہاں بچے ہوتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں سب بچے کھا جاتے ہیں ہمارے میں جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ نہیں ہوتا اس کو ہم کرتے ہیں لیکن ہم جب کرتے ہیں اس سمیں تو مزہ آتا ہے لیکن جب مزے کے لئے کرتے ہیں بعد میں وہ ہمارے پریشانی بن جاتی ہے ٹھیک ایسے ہے جیسے وہ آدمی نہیں تھا جو رو رہا چلارہا تھا ایک کمبل ندی میں بہر رہا تھا تو وہ آدمی اس کمبل کو لے کر کے بہا جا رہا تھا میں چلانے لگا بچاو 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 تو کس نے کہا رہے بھائی کمبل ہے تم اس کو لے دیں کے لئے کودے ہو چھوڑ دو اپنا بہار آ جاؤ بلتا ہے نہیں کمبل نہیں ہے بھالو ہے میں نے سوچے تک کمبل ہے وہی سوچ کر کے کودہ تک کمبل لینے کے لئے لیکن یہ بھالو ہے یہی حال ہمارے میں بھی ہے کمپیریزن ہم کرتے ہیں بچپن سے ہی کمپیریزن کرتے ہیں ہم لوگ بچپن میں ہی بہت چلانک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیر کر کر کے اپنے آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں جہاں جہاں بھی ہم اچھے ہوتے ہیں وہاں پر ہم اپنے آپ کو اچھا فیل کرا لیتے ہیں کمپیریزن کر کے کسی سے پڑھنے میں اچھے ہیں کسی سے شکل ہم کو لگتا ہے کہ اچھی ہے کوئی ہم سے تھوڑا سا ساملہ ہے کسی کپڑے ہم سے کم خوبصورت ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہم اپنے آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں اور یہی اپنے آپ کو اچھا جو فیل کراتے ہیں وہ ڈرگز کی طرح ہو جاتا ہے پھر نشا چڑھتا ہے ہممہ کو پھر کمپریزن کر کر کے اپنے کو اچھا فیل کرنا ہوتا ہے لیکن پھر کبھی نہ کبھی تو آپ سے کوئی اچھا آ جائے گا اور اس دن ڈپریشن پھر اس دن کھوجنا شروع کر دیتے ہیں ہم کسے کسے اچھے نہیں ہیں تو اس کا سلوشن کیا ہے کسمت سے مجھے لگتا ہے اسی لئے پرانے زمانے میں لوگوں نے کسمت ورڈ کا نام کھوجا ہوگا کسمت ایک ٹکنیک ہے سرنڈر کرنی کی کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر جگہ پر پائیں تو ہم سچ مچ میں اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اس کا کارن نہیں ہے کسمت ہے اس کا کارن کچھ بھی ہو سکتا تھا ہم کو یار آدمی لکھیمپور میں ہوں آج میرے پاس نوکری ہے آج ہمارے پاس دس جار سبسکرائبرز کے یوٹیوب چینل ہے آج ہم ٹھیک تھا کے بیٹھے آپ کے سامنے کل کو ایکسینٹ ہو جائے کتنی دھیر ساری قسمت کی چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر کے کوئی چیز ممکن ہوتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس کا کارن ہے ہم نے کیا ہے اس لئے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم سوپیر ہیں کشمورتی بار 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 بولتے تھے کہ جس کا سیلف نہیں ہوتا سیلف نہیں ہوتا مطلب اس کو کسی بھی چیز کے بارے میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کا کارن ہے تو کمپیریزن اگر ہم پوزٹیو چیزوں میں جہاں پر اپنے اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں جب وہاں پر اپنے جگہ قسمت کو شریع دیں گے اور جنمنلی آپ دیکھیں تو قسمت ہی وجہ ہے کسی چیز کا آس پاس ہر روز کوئی مر رہا ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے کترے قریب لوگ ہیں ایک ہزار کو نکالیں گے تو اس میں سے ایک یا دو ہوں گے جو بہت ایفلوینٹ ہوں گے روز میں پیشنٹ دیکھتا ہوں میں روز قریب سو ڈیر سو پیشنٹ دیکھتا ہوں اور وہ سارے کے سارے پیشنٹ اس میں سے اکے دکھے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہیں مجھ سے زیادہ بیٹر کنڈیشن میں ہوتے ہیں زیادہ بیمار ہی ہوتے ہیں اور اگر امیر بھی ہوتے ہیں تو بھی بیمار ہوتے ہیں تو سارے کے سارے مجھ سے کنڈیشن میں ہیں تو جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہی بولتا ہوں میری قسمت اچھی ہے کہ میں ٹھیک ہوں ٹھیک جہاں پر بھی آپ کو دکھے کہ میں بیٹر کنڈیشن میں ہوں جہاں پر بھی آپ کے مند میں یہ فیلنگ آئے کہ یا یس ایم بیٹر دن ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو ہمبل کریے سچ مجھ میں جانئے کہ یہ قسمت کی وجہ سے ہے اور جب آپ پوزیٹیو جگہ پر قسمت کو لے آئیں گے تو کمپیریزن ختم ہو جاتا ہے کمپیریزن وہی تو ہوتا ہے جہاں پر میں دو لوگوں کو کمپیر کروں گا اور مجھے لگا کہ یہ والا اچھا ہے یہ خراب ہے اور یہ میرا ہے اس کا ہے لیکن جیسے ہی قسمت آئی پتہ نہیں کس کا کیا ہے سب تو کوئی اور ہی قرارہ ہے زنوگا میں بڑا اچھا سینٹنس ہے اس میں کہتے ہیں زنوگا میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو پیدا ہو رہے ہیں جو مر رہے ہیں اور آپ کے لائف میں بڑے بڑے انسیڈنسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ آپ ہیں اس آپ کو لگتا ہے لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں اس چیز کا ایک کارڈ بچتا ہے کہیں پر کسی اور دنیا میں اور یہاں پر ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی سانس لینا شروع کر دیتا ہے پھر کہیں کسی اور دنیا میں کارڈ بچتا ہے اور یہاں پر آپ کی سانس کتم ہو جاتی ہے اور ٹھیک ایسے ہی ہر لائف میں بڑی بڑی چیزیں آپ ایک وہ پوائنٹ ہیں وہ کانگرویونٹ پوائنٹ ہیں جس پر دھیر سارے چیزیں ملتی ہیں آپ کے فیزکل باڈی آپ کا مائنڈ جس جگہ جا رہے ہیں وہ جس کے ہاں جواب کرنے جا رہے ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب جگہ ایک جگہ پر یونائٹ ہوتی ہیں اور کوئی میسٹیکل فورس یونائٹ ہوتی ہے تب جا کے وہ چیز ممکن ہو پاتی ہے کوشش خوب کریے بکاوز اگر آپ کوشش کریں گے تو ہی وہ کانگرویونٹ پوائنٹ آ سکے گا میں یوٹیوب چینل بناتا ہوں میں اس ٹاپک کو بناتا ہوں جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اس میں بھی سو بناوں گا تب جا کے ایک ایسا چینل ویڈیو ہوگا جو کچھ لوگ پسند کریں گے تو دھیر سارے ایفرٹ ڈالنے سے وہ ایک کانگرویونٹ پوائنٹ آئے گا اور تب ہم کو یہ احساس ہوگا یہ پتا چلے گا کہ میری ایفرٹ اور قسمت نے ساتھ دیا میں اس کا کارن نہیں ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہوا ہے قسمت سے اور پھر جب قسمت آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو آپ چپ چاپ اس کو سرنڈر بھونا سے as a as a شش as a life جب بھی آپ کو لائف پریشانی دیتی ہے بہت گہری چیز آپ کو پڑھانا چاہتی ہے لائف کے طریقے پڑھانے کے بہت بہت زیادہ سکرور ہے پہلے لائف بہت آسانی سے پڑھانے کی کوشش کرتی ہے اگر ہم نہیں پڑھ پاتے ہم کئی اور ہمارا دھیان ہے ہم انجوائیمنٹ میں پڑے ہیں ہم کو مزہ لینا ہے ہم مزے لے رہے ہیں تو لائف آپ کو اور دھیان دلاتی ہے تب بھی آپ مزے لے رہے ہیں بیماریوں میں کیا ہوتا ہے آج کل میں ہم ویڈیوز نہیں بنا رہی ہیں جو بھی ویڈیوز بناتی تھے کافی دن سے نہیں منا رہی ہیں ان کی پیٹ میں درد ہے تو ہوا کیا انہوں نے بھائی کہیں باہر کھایا ہوگا کھانا ہونا تو جب باڈی اس کو برداشت کر پاتی تو ٹھیک کر لیتی نہیں کر پاتی تو آپ کو رولتی نہیں امت کھاؤ امت کھاؤ تب بھی کھاؤگے تو تمہیں باڈی دم بھی رک جائے گی بیمار کر دی گی باڈی آپ کو سکھانا چاہتی ہے لائف کو سکھانا چاہتی ہے بہت گہری لیسن لائف کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لیسن جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تب تک اس طرح کے جھٹکے کھانے پڑیں گے ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہیں جو ہم سے بہتر ہیں جب ان سے ہم کو کمپیریزن کرنے کا من کرے تو اچانک انہوں اس کے بارے میں سوچیں کس سے ہم بہتر ہیں اور یہ جو ہم سے بہتر ہے یہ تینوں اپنی اپنی قسمت سے کسی کسی جگہ ہیں اور کسمت ایک گول چکر کی طرح ہے جو گھومتی رہتی ہے اور اس کا جو کنجی ہے کنجی is based on مطلب چکر کو گھومانے کا جو main driver ہے جو steering ہے وہ ہے آپ کے activities کرماز اس moment پہ آپ کیا کر رہے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نے پاس میں کچھ اچھا کی ہوگا تو اس لئے اس کا فل ملا اس moment پہ آپ جو بھی activities کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگلا اکشن اس کے بعد اس کے بعد اس کے دس جال سال بعد لیکن وہ چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں تو باہر باہر آپ کو اس moment پہ آنا ہوگا جیسے ایک comparison ہوا اس moment پہ آنا ہوگا میں بھی بیٹھا تھا وہاں صبح صبح میں نے ایک ویڈیو بنایا اپنے پلوٹ پہ وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا سنجے نام تھا اس کا پتھر توڑ رہا تھا ملوں کے تو نے اسے پوچھا کیا نام ہے میں بتایا اس نے پتھر توڑ رہا تھا مزدوری کر رہا تھا آپ ہی کی عمر کا ہوگا میں نے بچے نمبر کیا ہے تیرا نمبر لیا میں نے اس کا پلتا ہے سر اس میں نمبر سیف کر دیجئے میں نے کہا تجھے نمبر سیف کرنے نہیں آتا چھوٹ چھوٹ بچے ہوتے ہیں آج کل ان کو نمبر نوٹ کرنا سیف کرنا آتا ہے ایفون کا اور وہ ہوگا قریب بیس اکس سال کا ہوگا میں نے کہا نمبر سیف کرنا سیکھ تب تجھے اور اچھا کام نہیں پائے گا ہو سکتا ہے کل کل مزدوری کر رہا اور اچھا کام کر پائے گا تو اس مومنٹ پہ میں کیا کر رہا ہوں کس کے ساتھ کیسا محسوس کر رہا ہوں اسی مومنٹ پہ آنا ہوگا اس سمیت میں یہ بھی فیل کر سکتا دیکھا ایسے مزدور میرے لئے کام کر رہے ہیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں یہ سب فیلنگ آتی ہے انکانشیس کمپیریزن سے اپنے آپ کو کسی بھی بندے کے ساتھ کمپیر کر کے کہیں کھو جانے میں وہیں آ جانے ترنت وہیں جہاں پر ہیں اس مومنٹ کے پیڑ اس مومنٹ کے پتھر اس مومنٹ کے جو بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھیں اس مومنٹ پہ آنا ہے اس مومنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے میں جان بجھ کے اس بچے کے ساتھ بات کی دس مومنٹ کے لئے مجھے دیکھ رہا تھا کر کر کیا رہے ہیں آپ میں سب آچھت کی اس کا ناوام پوچھا کہاں رہتے ہو پوچھا تھوڑی بہت ہماری دوستی ہوئی وہ اس لڑکے سے دوستی نہیں ہوئی اس مومنٹ سے دوستی ہوئی اس لائیف مومنٹ جو اس سمیہ کا مومنٹ چاہتا پھر دوپہر کو میں ریم پی کوئی ڈاکٹر کے یہاں لے کر گیا تو وہ مزدورت بچارہ دن میں دو سو تین سو روپ لیتا ہے پتھر توڑ رہا تھا اور ایک دو سو دوکٹر سے ملا جو ایک دن کا کم سے کم ایک سے دو لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوگا ہمارے شہر کے ایم ایلے کی بڑے بھائیوں بہت ہی بڑے سرجن ہیں تو ان کو دکھانے گیا تر ایم پی کو تو ان کو دیکھا ان کی فوٹو رو دیکھی میں نے ان کے سب ساز و سمان دیکھا تو اس مومنٹ پہ سر مجھے بتا رہے تھے میں نے کہا سر آپ کی تو موچھیں آپ نے رکھ لی پہلے تو موچھ تھی نہیں ان کو پہلے جانتے ہیں میرا آپریشن انہوں نے کیا تھا ہاں یار پہلے پہلے سب بال وال سفید تھے تو میں نے بال میں کھجاب لگانا شروع کر دیا تو میں نے موچھوں کو بھی کھجاب لگایا تو موچھے بھی رکھ لی میں نے پھر ان کی فوٹو دکھا رہے تھے جیسے ان کی فوٹو دیکھی میں نے سفید بالوں آ لی تو مجھے لگا بچھارے دیکھو ہوں گے ابھی پچپن ساٹھ کی عمر کے ہوں گے تو وہ بھی ان کی بھی قسمت میری بھی قسمت وہ بچے کی قسمت کہیں نہیں کہیں اور یہ قسمت گھومتی رہتی تو اس مومنٹ پہ میں نے سر کے ساتھ کنٹ کیا دوستی دوستی ہوئی پھر بات چیت ہوئی اور دوستی ہوئی گھر پہ جب انہوں نے بلائیا کہ آئیے گا کبھی میں نے ان کو بلائے سر کبھی آئی گا ضرور اس مومنٹ پہ آپ ان سے مل رہے ہیں بات کر رہے ہیں اچانک ڈپریشن مجھے لے گا میں نے دیکھا ہوں بہت اچھے سرجن ہیں اور فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں انگ پین سے لکھتے ہیں میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا میں نے سر انگ پین سے کیوں لکھ رہے ہیں بولتے ہیں جو وال پین سے لکھو تو ہنڈ آڈنگ خراب ہو جاتی بہت فاسٹ لکھنا پڑتا ہے تو انگ پین سے ہنڈ آڈنگ اچھی بنتی ہے وہ نے بہت اچھا سسٹیمیٹک طریقہ رکھا تھا دوائیوں کا بولتے ہیں میں دوائیاں جتنی بھی سب سے سستی دوائیاں مارکٹ میں ہو سکتی میں اس کوئی رکھتا ہوں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ observe کر سکتے ہیں لوگ کے پاس رہ کر کے کمپیریزن میں آپ کھو دیتے ہیں present moment کو لیکن وہ تب ہی possible ہو پائے گا جب آپ اس moment پہ آ جائے ہیں کمپیریزن کو ختم کرنے والا کیول یہی moment ہے یہی یہی پرانا ہے بار بار اس کے لئے بار بار پریٹس کرنا پڑے گا آپ کو